وَنُسَلِّمُ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رسوله النبي الامین المكین الحنین الكریم الرعوف الرحیم وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ التَّاهِرِينَ المُحْتَسِمِينَ وَصَحْبِ الْكِرَامِ الْمُتَّكِينَ الْمُنْتَجِبِينَ فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَا رِسَلَّكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ صَدَقَ اللَّهُ لَزِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا تمام آپ محبت سے دلوتیں پاک پڑھیں اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہی وصحبہی وبارک وسلم تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ جو خالقِ کائنات بھی ہیں اور مالکِ کائنات بھی ہیں باد از حمد و سنا حضور نبی رحمت شفیع امم سرورِ کائنات روحِ کائنات اللہ کے پیارے امت کے سہارے صحابہ کی آنکھوں کے تارے حیات النبی تا ادارِ دو آلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ اقدس میں ہدیہ و نیاز پیش کرنے کے بعد ریسپیکٹیبل آرڈینس ڈیر برادرز ڈیر برادرز ڈیر برادرز ہمیں یہاں ہمارے کانفرنساں رحمت اللہ علیہ وسلم انڈر دا سوپرویجن آف اٹر کانسل علماء اکرام مشایخ اعظام پولیٹیکل لیڈر ریلیجر سکولر سبی کو میری جانب سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن پاک کی جو آیا مقدسہ میں نے آپ سب آباب کے سامنے تلاوت کی ہے جو کہ سورہ امبیاء کی آیت نمبر 107 ہے جس کی ٹرانسلیشن یہ ہے جس کے معنی یہ ہے کہ اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے اگر اس رحمت کے لوگوی معنی کوئی دیکھ لیا جائے حالی اس رحمت کے لب اس کے لوگوی معنی کی اگر بات کر لی جائے تو رحمت کے معنی ہوتے ہیں رحم دل ہونا رحمت کے معنی ہوتے ہیں مہربان ہونا رحمت کے معنی ہوتے ہیں شفقت کرنا رحمت کے معنی ہوتے ہیں مغفرت کرنا تو ہمارے نبی سے زیادہ رہن دل بھی کوئی نہیں ہے ہمارے نبی سے زیادہ رحمت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے ہمارے نبی سے زیادہ شفقت کرنے والا کوئی نہیں ہے ہمارے نبی سے زیادہ ترس کھانے والا بھی کوئی نہیں ہے ہمارے نبی سے زیادہ ترس کھانے والا بھی کوئی نہیں ہے اچھا اب اس رحمت کی اگر بات کی جائے یہ کس کس کے لیے رحمت ہے کس کے لئے رحمت ہے اچھا دس بلسنگ is not for the specific tribe or nation but this blessing is for the whole universe سارے جہان کے لئے یہ رحمت ہے کسی ایک قبیلے کسی ایک گروہ بلکہ کسی ایک گروپ کے لئے میرے نبی رحمت بن کر نہیں آئے بلکہ آپ دونوں جہانوں کے لئے رحمت بن کر آپ دو جہانوں کے لئے رحمت بن کر آئے ہیں اچھا ہمارے نبی کس کس کے لئے رحمت ہے آپ دشمنوں کے لئے بھی رحمت ہے آپ اپنوں کے لئے بھی رحمت ہے آپ سلطانوں کے لئے بھی رحمت ہے آپ غریبوں کے لئے بھی رحمت ہے آپ پہاڑوں کے لئے بھی رحمت ہے آپ میدانوں کے لئے بھی رحمت ہے آپ ملائکہ مقربین کے لئے بھی رحمت ہے آپ انبیاء و مرسلین کے لئے بھی رحمت ہے آپ اولیاء کاملین کے لئے بھی رحمت ہے بلکہ دونوں جہان کے لئے آپ رحمت بن کے تشریف لائے ہیں اچھا مجھ سے اگر آپ کو ستیں اب اس کی امپورٹنس کس قدر رحمت ہے میں اپنے ٹاپک پر ہوں جی اٹھانے ان رحمت پر ہی بات کر رہا ہوں کس قدر رحمت ہے تو رب کی صفت ہے رب العالم رب کی صفت ہے رب العالم اور اس کے حبیب کی صفت ہے رحمت اللہ اس کے حبیب کی صفت ہے رحمت اللہ بلکہ میں یوں کہوں کہ ربوبیت الہی تک اگر کوئی پہنچنا چاہتا ہے ربوبیتِ الٰہی تل اگر کوئی پہنچنا چاہتا ہے تو وہ دامانِ مصطفیٰ کو تھام لے وہ دامانِ مصطفیٰ کو تھام لے اور دامانِ مصطفیٰ تک اگر کوئی پہنچنا چاہتا ہے تو وہ اولیاء کا دامن تھام لے وہ ان اللہ والوں کا دامن تھام لے وہ اللہ والوں کی مجلس میں جایا کرے ان کی صحبت میں بیٹھا کرے کہ جن کے پاس بیٹھنے سے حضور علیہ السلام کے دور کی وہ خوشبو آتی ہے اللہ کا قرب ملتا ہے مدینے والے کی خیرات ملتی ہے تو سیرت کے حوالے سے صرف ایک بات کروں گا اور میں کنکلوجن کی طرف جاؤں گا صرف ایک بات سیرت کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں حضور علیہ السلام مسجد نبیم نے تشریف فرما تھے تو ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے حضور دعا فرمائیے میرا بیٹا تین دن سے لا پتا ہے وہ مل جائے تو اس سے پہلے کہ حضور علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے تو مجلس میں سے ہی ایک شخص اٹھا اور وہ کہتا ہے کہ حضور میں نے اس شخص کے بیٹے کو دیکھا ہے وہ باگ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے وہ باگ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے تو جب وہ شخص جو ہی مجلس سے ایک دم بھاگا اپنے بچے کو ملنے کے لیے مطلب اس کو ڈھونڈنے کے لیے تو حضور نے اسے واپس بولایا اسے واپس بولایا اور کہا بہت جلتی ہے کہا جی حضور مجھے بہت جلتی ہے تین دن سے بچھلا ہوا ہوں اپنے بیٹے سے مجھے بہت جلتی ہے تو فرمایا جب تم اس باگ میں جاؤنا تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کرنا بلانا بیٹا کہہ کرنا بلانا تو اس کو تاجب بھی ہوا کہنے لگا ٹھیک ہے حضور اگر میں بیٹا کہہ کر بلا بھی لوں تو اس میں حج کیا ہے اس میں حج کیا ہے تو اب حضور علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ آپ کی روح تک اتر جائے آپ نے فرمایا کہ جب تم جاؤ گے باگ میں اس کے پاس تو وہاں جب بچے کھیل رہے ہوں گے تو شاید ان بچوں میں سے کوئی ایک بچہ ایسا بھی ہو جو یتیم ہو جو یتیم ہو تو تم جب اسے بیٹا کہہ کر پکارو گے تو تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا تو کہیں کوئی سننے والے بچے کے ذہن میں یہ خیال پیدا نہ ہو جائے کہ کاش میرا باپ بھی ہوتا تو آج وہ مجھے بیٹا کہہ کر پکارتا تو حضور یتیم ہو کر بھی یتیم برور تھے بلکہ سیرت کا ایک اور واقعہ آپ کو سناؤں کہ مدینہ میں ایک عورت تھی جس کا توازن اقلی ٹھیک نہیں تھا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا کوئی اس کے پاس رکتا نہیں تھا تو وہ مسجد ایک روز جب حضور علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف فرما تھے واضو نصیت فرما رہے تھے سابہ میں بیٹھ گئے تو وہ عورت مسجد نبی کے سین میں آئی اور دروازے پر جا کے حضور کو اشارہ کرتی ہے حضور کو اشارہ کرتی ہے اب حضور علیہ السلام اٹھ کر چلے گئے اس کے پاس ہم تو اپنے سٹیٹس کا خیال کرتے ہیں اپنے رینک کا خیال کرتے ہیں حضور نے یہ نہیں دیکھا کون ہے تو آپ اٹھ کر اس کے پاس تشریف لے گئے اور وہ عورت نے کئی گھنٹے گزر گئے حضور علیہ السلام کو اپنی باتیں سنانا شروع کر دی صاحبہ بھی وہاں پر موجود تھے تو اب جب اس کی گفتگو ختم ہوئی تو صاحبہ نے آکے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ نے آکے حضور سے فرمایا حضور آپ کو جب پتا ہے کہ اس عورت کا توازنے اکلی ٹھیک نہیں ہے یہ جدر بھی کھڑی ہوتی ہے گھنٹوں لگا دیتی ہے آپ پر نبوت کی اہم ذمہ داریاں ہیں عرب کی تبتی دھوپ ہے حضور آپ ایسی ویسی عورتوں کے پاس نہ کھڑے ہوا کریں آپ جو حضور نے جواب دیا نا آپ نے سننا ہے وہ آپ نے فرمایا عمر پورے مدینے میں جس کی کوئی بھی نہیں سنتا اس کی میں بھی نہ سنوں اور جس کی پورے اور جس کی پورے مدینے میں کوئی نہیں سنتا اور اس کی میں بھی نہ سنوں وہ کسی نے کہا نا ہجر تراج پانی منگے تے میں خونے نا دے گیڑا اور دل کردائے تے نو کول بٹھا کے میں درد پرانے چھے رہا تو فرمایا جس کی پورے مدینے میں کوئی نہیں سنتا اس کی میں بھی نہ سنوں تو یہ ہے مدینے والے کا پیغام تو آخر میں میں اپنی جانب سے اور میرے حضور قبلہ عالم سلطان الفقراء حضور الحاج فقیر پیر سانی سرکار نقشبندی مجددی قادری اور جانشین سلطان الفقراء حضور الحاج پیر سلطان سرکار نقشبندی مجددی قادری کی جانب سے آپ کا شکر گزار ہوں اور it is very great step of پجاب گورنمنٹ کے آپ کا بہت اچھا step ہے کہ جگہ جگہ پر حضور علیہ السلام کی ذکر کے چرچے ہو رہے ہیں اور فرانس کی حکومت کے لیے میرا ایک پیغام ہے بلکہ یہ ہے کہ بھئی خاکے تو ہم خاکیوں کے بنتے ہیں وہ تو رحمت اللہ العالمین ہیں ان کے کہاں سے خاکے وہ کسی اپنے کا خاکہ بناتے ہوں گے ان کا خاکہ بننا ہی مشکل ہے وہ تو نوری ہیں وہ تو وہ تو نوری ہیں خاکے تیسانے بڑھنے تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیر فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَنَادُ اللَّهِ